لا الہ الا اللہ انہوں نے اس کے سیوہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بتائی توئی ذرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہ وہ شراب میں لذت نہ وہ قباب میں کہ سب سے پہلی پہلا بستہ یہ ہے کہ جب فوت ہونے والے بندے پر سکرات موت آرہی ہو اس کا اگر ممکن ہو اس کو تکلیف نہ ہو رہی ہو تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی جانب کر دیا جائے اور دیمے لہجے میں آہستہ آہستہ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قلمہ شہادت پرنے کی کوشش کی جائے اگر وہ آدمی اے قلمہ پرنے والے سے یہ کہے کہ اے قلمہ پرنے والے اب میں قلمہ پرتا ہوں آپ میرا قلمہ سمات فرما لیں اور اگر اس نے آخری قلام قلمہ طویبہ یا قلمہ شادت کیا ہے تو یہ بہت اچھی گواہی ہے آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ دولت ایمان لے کر دنیا سے جا رہا ہے حضراتِ محترم اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس کو وصل دے کر کفنا کر جنادہ پر کر قبر کے حوالے کر دیا جائے اس میں لاجے کو حکمت یہ ہے جلدی میں حکمت یہ ہے کہ اگر وہ نکوکار انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جو انعمات مقرر کیے ہوئے ہیں آپ ان کے درمیان رکاوٹ کیوں ڈالتے ہیں اور اگر وہ گناہ کار ہے تو اس کے گناہوں کو اپنی گردن پر لادے کیوں رکھتے ہیں اے حضراتِ محترم یہ غصل ایک ہی ہے مییت کو ایک ہی غصل دینا ہے اور اگر باب فوت ہوتا ہے اگر بیٹا اس کو غصل دے یہ بہت کمال کا عمل ہے بیٹے کا فریضہ بھی بنتا ہے اور باب کی روح کو اس سے تقویت بھی پہنچے گی کیونکہ غصل کے درانیے میں بیٹا باب کو باب سمجھتے ہوئے آرام اور سکون سے غصل دینے کی کوشش کرے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ میرے باب کے جسم کو کسی جسم کی تقلیف نہ ہو باہی ہے تو بھائی کو ہوا غصل دیں اس کی بری فضیلت ہے ہم نے اس مسئلے پر ہمارا کمزور ہے کوشش کیجئے ادرات اگر خود غصل دینے کی ٹکنیک یا ترکاکار نہیں بتا تو ایک مہر بندے کو آپ قریب بلا لیں اور اس سے رہنمائی حاصل کر کے اس کو خود غصل دینے کی کوشش کریں اگلی بات غصل کے درانیے میں یہ ضروری چیزیں ہیں اس لیے وجہ سے استعمال فرمائیں غصل کے درانیے میں اگر کوئی کمزوری میجت کی آپ دیکھتے ہیں تو اس پر آپ پردہ ڈالیں اور جو کسی پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن آقا ملاقمین اس کے ہوئیوں پر پردہ ڈالے گا اس پر پردہ ڈالیں اور اگر کوئی اچھی چیز دیکھی آپ نے اس کے چیلے سے چمک پیدا ہوئی اس کے وجو سے خوشبو پیدا ہوئی تو آپ اس کو باقاعدہ اس کی تشریر آپ کر سکتے ہیں حضرات محترم جنادہ فرض کفایہ ہے اور یہاں علمی سرمایہ قاضی صاحب کی صورت میں پتہ نہیں کس طرف ہے اچھا یہ جنادہ فرض کفایہ ہے یعنی کہوں کیا ایک آدمی بھی اگر اس میں شریک ہو گیا تو سارے لوگوں پر جو فرض تھا اس نے وہ ادا کر دیا بلی فضیرت ہے بلی فضیرت جنادہ پڑھنے والے کو ایک قرات عجر ملتا ہے اور جنادہ کے بعد دفن کرنے والے تو دو کراس قاضی صاحب قاضی صاحب دعا کیجئے حضرات قاضی صاحب کی صورت میں جو ہمارا علمی سرمایا ہے اللہ تعا دیل صحت و سلامتی والی جنگی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سنوں پر قائم وطائم رکھیں حضرات محترم دفنانے کے بعد یہ سر کی جانب سورہ بکرا کا پہلا رکوع اولائی کا ام المفرحون تک پڑھنا چاہیے اور پہوں کی جانب سورہ بکرا کا آخری رکوع اور دفنانے کے بعد قاضی صاحب کے علاہ موجود ہیں اے اتنی دیر وہ رساہ میں سے کسی کمہ کم کسی ایک خرد کو قبر پر موجود رہنا چاہیے کہ جتنی دیر ایک اون کو زبا کر کے گوشت بنانے میں لگتا ہے قبر کے اندر جو جس کو دفن کیا گیا جب اس کی اولاد میں سے کوئی قبر پر موجود ہے اس کو قبر کے اندر اتنی نان اور سکون میں اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وسیلے اور صدقے سے یہ جو بنیادی باتیں ہیں ان کو یاد رکھ کر کے ان پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق ہتا ہوں اللہ اللہ ہے کہ انہیں اس کے سیوالا اللہ 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 آمین 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 زندگی کے نیت عمال کو عبادہ میں شخص مقلیت عطا فرماتے ہیں نصیب فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی دولت اللہ زبال عطا فرما آمین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمدین و علی و صحابہ اجمائین برحمت کیا آمین ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھوان لبدیاں نہیں تُر جامن اک بار تے ماما لبدیاں نہیں ہوئے تُر جامن اک بار تے ماما لبدیاں لبدیاں نہیں پتر پاوے لاکھ جہان تو مندینے اوہ ماما یا کھن سارے جگتوں چنگے نے پتر پاوے لاکھ جہان تو مندینے ماما ماما یا کھن سارے جگتوں چنگے نے ماما ماما لبدیاں نے تُر جامن اک بار تے ماما لبدیاں لبدیاں نے ہوئے تُر جامن اک بار تے ماما لبدیاں نے مندینے موچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں اوہ چنگی ماری تھا تو ماما روک دیاں مندہ موچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں اوہ چنگی ماری تھا تو ماما روک دیاں مفت چی ایٹ دیاں نیک سلام لبدیاں نئی تُر جامن اک بار تے ماما لبدیاں لبدیاں نئی ہوئے تُر جامن اک بار تے ماما لبدیاں نئی مانبی مادے وانگون کنے درد وڑھوڑا اے مانبی ایوی بوا کھڑ گیا کنے اوڑا اے اوہ مادے وانگون کنے درد موسیقی